بسم اللہ الرحمن الرحیم حسرت ہے کہ تعلیم و ترقیم میں ہے پیچھے حسرت ہے کہ تعلیم و ترقیم میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اکرا سے ہوا تھا میں پنجاب ایڈوکشن سسٹم حاجی والا کی افتتہی تقریب میں آنے والے تمام محزز مہمانوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے چند گڑیاں ہمیں دیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ پنجاب ایڈوکشن سسٹم حاجی والا کی جو چند خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوسرے اداروں سے ایک منفرد حصیت حاصل ہے چند ایک کا ذکر یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس میں آپ کے بچوں کو اس ادارے میں جو سہولیات ملیں گی نمبر ایک پہ یہ ہوگا کہ مکمل انگلیش میڈیم سلیپس ہوگا بہلی چیز انگلیش میڈیم سلیپس ہوگا اور میاری تلیم ہوگی کوالٹی اف ایڈوکشن پر فوکس کیا جائے گا ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے دے کے آیا جائے کہ آپ کے بچے کل زندگی میں نکام نہ ہوں تیسری بات ہماری جو تلیم ہے وہ صرف رٹا سسٹم نہیں ہوگا ہم سرگرمیوں کی بنیاد پر ایکٹیوٹی بیس لرننگ دیں گے ایک بچہ جو سیکھے گا وہ ایکٹیوٹی کی مدد سے سیکھے گا اس کو کام کر کے پریکٹیکل کی مدد سے جو چیز سیکھی جائے وہ زندگی میں کبھی نہیں بولتی اس کے ساتھ ساتھ ادارہ حضا کی جو ایک منفض حسوسیت یہ ہے کہ یہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا احتمام ہوگا بچوں کی ناظرہ قرآن کی تعلیم لازمی ہوگی بچوں کے کردار سازی پر پوری توجہ دی جائے گی صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کو سبق پڑھا دیا لیسن وڑھا دیا مین چیز کردار سازی ہوگی دوسرا تعلیم کا محول جو ہے یہ ایک ہشبوار پلیزن انوائرمنٹ ہوگا یہاں کے شور شربے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ شور شربے اور ٹرانسپورٹ سے بسیکلی ایک الگ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بچے ہشبوار محول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے مہانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ سیٹم ہوگا اور والدین کو آپ کے بچوں کی جو اگاہی ہے اس کا اتمام مہانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا سلانہ ایک بڑی چیز جو ہم نے یہاں پر انڈڈیوز کروای ہے سلانہ کی بنیاد پر فری میڈیکل چیک اپ ہوگا والدین بے شمار بچے ایسے ہوتے ہیں والدین کو پتہ نہیں ہوتا اور اسازہ کو نہیں پتہ ہوتا سکول والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے بچوں میں کون سی کسی قسم کی ڈیفیکٹس ہیں ساری زندگی بچہ پڑھتا رہتا ہے جب میٹرک پہ پہنچتا ہے تو جب جا کے پتہ چلتا ہے بچہ کیوں لکھنی سے رہا سننی سے رہا اس میں تو ہو سکتا ہے ہیرنگ پرابلم ہو ہو سکتا ہے اس کو سائٹ پرابلم ہو نظر نہ ٹھیک آتا ہو استاد بچوں کو مارتا رہتا ہے گار والے کوستے رہتے ہیں تم پڑھتے نہیں ہو تمہاری پرشن نہیں آتی جو بھی پرابلم ہے اس کے لیے ہم نے سلانہ فری میڈیکل کی سہولت انشاءاللہ یہاں پر فرام کی جائے گی تمام بچوں کا ایک دفعہ سال میں میڈیکل چیک اپ ہوگا جس کو جو بھی ایڈیفیکٹس ہوگا وہ والدین کو اسے اگاہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل نظام تلیم بھی یہاں پر ہم انٹریڈیوز انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم غیرن سابی سارگرمیوں تلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریگورن ایکٹیوٹیز کا بھی تمام کیا جائے گا سکول یہاں پر مین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سکول فیس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہر بدے کے معنی میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک انسٹیوٹ ہمیں فرامکار ہے تو اس کے لئے چارج کیا کرے گا اس کی فیس کیا ہوگی تو میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان سب کے لئے ہم نے جو فیس رکھی ہے وہ بڑی جو سوچ سمن کے کہ وہ ایک ہزار روپے فیس ہوگی اور اس کے علاوہ فیس کے ساتھ کسی بھی بچے کا کوئی بھی ایکسٹرا کوئی حرچہ نہیں ہوگا جو مختلف فنکشنز یا مختلف ایکٹیوٹیز کی بیس پر لیا جاتا ہے ایسا کوئی حرچہ کسی والدین کو نہیں دینا پڑے گا کیونکہ والدین جو ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کو ہر پیرنٹ نے ہر گرنے کا اپنا بجڑ بنایا ہوتا ہے اس بجڑ کے کارڈنگ انہوں نے اپنے ایک پلیننگ کی ہوتی ہے ایک والدین نے بچے کی فیس تو دینی ہوتی ہے لیکن جب ایکسٹرا ہرچہ ایکسٹرا بندل والدین پر پڑ جاتا ہے تو والدین کے لیے ان کا جو منت ہے بجڑ جو ہے وہ ڈسٹرنب ہو جاتا ہے پنجاب ایڈیوکیشن سسٹم میں ہم نے جو میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جتنے بھی غریب اور مستق بچے ہیں الفلاحی تنظیم کے جو ہمارے سرکردہ ممبر ہیں سر نصیر صاحب یہاں پر بیٹے ہیں میں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں باقی بھی جو ممبر ہیں حاجی والا کے جتنے مستحق بچے ہیں جن کو پرابلم ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہرچے ان کے لیے پنجاب ایڈیوکیشن سسٹم نے ایک ایسی چیز ان کے لیے انٹرڈیوز کروای ہے کہ ان کے بچوں کو وہ والدین جو گارجوں ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے تلیمی حراجہ پنجاب ایڈیوکیشن سسٹم ان کو فری کتابیں فرام کرے گا فری یونی فرام دے گا پین پینسل سٹیشنری ہر چیز فری میں دی جائے گی ایک روپیہ فیس بھی نہیں ہوگی اور ان تمام بچوں کے لیے بلکل فری میں ٹویشن کلاسز جو ایکسٹر کلاسز سکول ٹائم کے بعد لگا جاتی ہیں ان بچوں کو بلکل فری پڑھایا جائے گا کیونکہ وہ بچے جو ہیں جو غریبوں کے بچے ہیں جو مستحق بچے ہیں ان کے مائنڈ میں ان کا بھی حق ہے کہ وہ میاری تلیم حاصل کر سکیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لینڈ لارڈ کا بچہ ہی میاری تلیم حاصل کرے ایک غریب کے بچے کو بھی آگے آنا چاہیے اس کا بھی اتنی حق ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہے اس کا قصور نہیں ہے اگر اس کے ساری اس کی بہنیں ہیں کمانے والا کوئی نہیں ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے تعالی آپ لوگ کی دعائیں سے اللہ کے فضلوں کرنگ سے پنجاب ایجوکشن سسٹم جو ہے ان بچوں پہ اپنا شکت کا ہاتھ رکھے گا ان کو اپنے بچے سمجھ کے ان کی منزل پہ گامزن کرے گا ان اینڈ بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایریا ہے ہمارا جو علاقہ ہے اس بچوں میں ٹیلنٹ مجود ہے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے نہ ان کے وہ بچہ جو ہے وہ اسلام آباز یا لاہور یا کسی بگ سیٹی میں بڑھتا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرز مجود ہیں ہمارے گاؤں میں انجینئر مجود ہیں ہمارے گاؤں میں وکیل مجود ہیں ہمارے گاؤں میں ہر شعبہ زندگی کے بندے مجود ہیں وہ ٹیلنٹ تو یہی ہے ہمارے گاؤں کے بچوں کا ٹیلنٹ ہے نا ہمارے گاؤں سے یونیورسٹریز کی بسیں بھر کے جاتی ہیں وہ ٹیلنٹ مجود ہے ہم نے اس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے تو آپ لوگا ہمیں ساتھ چاہئے ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کمائی کریں ہم نے الحمدللہ یہاں بھی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اپنے دوستوں سے بھی واقعی جو ہیں وہ جسٹس کی ہے کہ ہم تین پارٹنر نہیں ہیں ہمارے ساتھ چوتھا پارٹنر ہمارا اللہ ہے ہماری انکم کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سارے کا سارا ٹین تو ڈسٹریبورٹ ہوگا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ وہ ہم مزری اور مصدق لوگوں میں تقسیم کریں گے اہر میں میں تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ ایک جو چین یہ لڑی جو چلی ہے اس میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہ یہ ایک بچہ بھی ہماری وجہ سے تلیم حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ہماری یہ تو زندگی ہے اگر ہماری اس وجہ سے اس بچے کی وجہ سے ہماری آہرت میں کامیابی ہمیں مل جاتی ہے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جکا ہوتا ہے آہر میں میں اپنی جو بات کا ظہر حیال کا احتمام اس شیر پہ کروں گا کہ کاش آپ کو سمجھ آجائے خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو حیال اپنی حالت کے بدلنے کا بہت شکریہ